اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شجہ بادیوان دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ تین ایک کا سولر سبمرسیبل پمپ اگر آپ لگانا چاہتی ہیں تو اس پہ ٹوٹل خرچہ کتنے آئے گا اس پہ موٹر کونسی لگانی چاہیے پمپ کونسا لگانا چاہیے کتنے سولر پینل وی ایو ڈی کونسی لگانی چاہیے مکمل تفصیل میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دیکھیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے تین انچ کا جو سولر ٹویل ڈسکس کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف پچاس فوٹ وارٹر لیول کے لیے یعنی اگر آپ کا وارٹر لیول پچاس فوٹ ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ہے اگر آپ کا وارٹر لیول جو ہے وہ پچاس فوٹ سے کم ہے یا زیادہ ہے تو پھر آپ اپنی مطلوبہ ویڈیو ڈھونڈنے کے لیے میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے اس چینل پہ بیس فوٹ سے لے کر پانچ سو فوٹ تک وارٹر لیول کے لیے الہدہ الہدہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ اپنے وارٹر لیول کی مطلوبہ ویڈیو ڈھونڈ سکتے ہیں چینل پہ اگر آپ کو ویڈیو مل جائے تو ٹھیک ورنہ آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ویڈیو تلاش کر کے آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گا اگر ویڈیو چینل پہ موجود نہیں ہوگی تو میں آپ کے لیے سپیشلی ویڈیو بنا دوں گا تو آج ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں پچاس فوٹ وارٹر لیول کو تین انش کی ڈیلیوری سولر ٹی ویل دیکھیں پچاس فوٹ جہاں وارٹر لیول ہے آج ڈیٹ ہے جی چوبیس مئی دو ہزار میں جو ریٹ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا پہلا حصہ جو ہے اس میں میں پمپ اور موٹر اور سمان کے بارے میں ڈسکس کروں گا دوسرا حصہ جو ہوگا اس میں میں ریٹ شیئر کروں گا آپ سے جو پہلا حصہ میں میں شیئر کر رہا ہوں پچاس فوٹ کے لیے دیکھیں پچاس فوٹ کے لیے ہمارے پاس تین اپشن ہیں پہلا جو اپشن ہے وہ ہے چھالیس کا روٹر چھالیس ایس پی چھالیس بولتے ہیں اور آگے تو جو آگے جو ہنسہ لکھا جاتا ہے یہ اس کی سٹیج ہوتی ہے اب اس میں کتنے روٹر ہیں چھالیس ہی یہ روٹر کا سائز ہوتا ہے اور یہ روٹر کی تعداد ہوتی ہے ایس پی چھالیس تو یہ جو ہے اس کے ساتھ کمپنی کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تین کلو وارڈ کی موٹر لگائیں تین کلو وارڈ تین کلو وارڈ کے جو ہس پاور ہیں وہ تقریباً بنتے ہیں ہس پاور نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے یہ کلو وارڈ جو پہلے اس کے وارڈ بناتے ہیں ایک ہزار وارڈ ایک کلو وارڈ میں ہوتا ہے ذرب تین اس کا مطلب تین ہزار وارڈ ہو گئے اس کو ہم تقسیم کریں گے ساتھ سو چھالیس سے تو ہمارے پاس ہس پاور آئیں گے یہ تقریباً کوئی چار ایچ پی بنتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پہلا اپشن ہے چھالیس کے دو روٹر کا یعنی دو سٹیج کا پاپ چھالیس نمبر کا تو اس میں اس کا کمپنی جو ہیڈ لکھتی ہے سترہ میٹر یعنی کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ کا وارڈ لیول سترہ میٹر تک ہے تو آپ چھالیس نمبر کے دو روٹر استعمال کریں تین کلو وارڈ کی موٹر کے ساتھ جس کے چار ہس پاور بنتے ہیں تو سترہ میٹر جو ہیڈ ہے یہ ایک میٹر میں تقریباً تین اشاریہ دو آٹھ فوٹ ہوتے ہیں اس کو اگر ضرب دیں تو تقریباً کوئی پچپن کے قریب فوٹ بنتے ہیں یعنی آپ پچپن فوٹ تک لٹکائیں چھالیس کے دو روٹر کو تین کلو وارڈ کی موٹر کے ساتھ تو وہ آپ کو چھالیس میٹر کیوبک پر آور اب یہ کتنا پانی ہوتا ہے چھالیس میٹر چھالیس میٹر کا مطلب میٹر کیوبک کا مطلب ہے ایک میٹر کیوبک جو ہے اس میں ایک ہزار لیٹر ہوتے ہیں تو یہ چھالیس میٹر کیوبک ہیں اس کا مطلب ہے چھالیس کو ہم ایک ہزار سے ضرب دیں گے تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا چھالیس ہزار یعنی چھالیس ہزار لیٹر پر آور کا مطلب ہے ایک گھنٹے میں یعنی ایک گھنٹے میں چھالیس ہزار لیٹر آپ کو پانی دے گا یہ پامپ تین کلو وارڈ کی موٹر کے ساتھ اگر آپ اس کو پورے ارپی ایم دیں گے یعنی آپ کی موٹر جو تین کلو وارٹ کی ہوگی اگر آپ اس کو تین سو اسی سے چار سو چالیس وولٹ کے درمیان پچاس فریکونسی پہ چلائیں گے تو اس کے تقریباً اٹھائیس سو پچاس سے انتیس سو کے درمیان ارپی ایم آتے ہیں تو وہاں آپ کا پانی پورا آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے جی ایس پی چھالیس سوری چھالیس کو بسکس کر گیا ہوں ایس پی ساٹھ دو دیکھیں ایس پی جو ساٹھ دو ہے اس کے ساتھ کمپنی کہتی ہے آپ پانچ اشاریہ پانچ کلو وارٹ کی موٹر لگائیں جس کے ہس پاور بنتے ہیں یہ پچ پن سو کو تقسیم کریں گے ہم سات سو چھالیس سے تو یہ ہمارے پاس اس کے ہس پاور نگلیں گے تقریباً ساڑھے ساتھ ایچ پی یعنی ساڑھے ساتھ ہس پاور بنتے ہیں دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ بھی ہے لیکن یہاں ایس پی ساٹھ دو کو کمپنی کہتی ہے کہ آپ چار سو چالیس سے چار سو اسی وولٹ ساٹھ فریکونسی پہ دے کر چوتی سو پچاس آرپی ایم لیں گے تو پھر جا کے آپ کو ساٹھ ہزار لیٹر یعنی ساٹھ میٹر کیو بیک پاور پانی ملے گا یعنی ساٹھ ہزار لیٹر ایک گھنٹے میں ساٹھ دو سٹیج کا پمپ ساٹھ نمبر کا آپ ساڑھے پانچ ہس پاور کی موٹر کے ساتھ ساٹھ فریکونسی پہ چلائیں گے تو پھر جا کے وہ آپ کو ساٹھ ہزار لیٹر پانی دے گا لیکن چونکہ تین ایچ کی ڈیلیوری جب چالیس ہزار لیٹر پانی نکل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کافی پانی ہوتا ہے لہٰذا ہم اگر اس کو پچاس فریکونسی پہ بھی چلائیں تو پھر بھی اس کا پانی یہ چھالیس دو سے زیادہ ہوگا کیونکہ روٹر بڑا ہے یہ پچاس فریکونسی پہ بھی اس کے آرپی ایم تقریباً چوبیس پچیس سو بنتے ہیں اس حساب سے پھر بھی پانی اس کا چھالیس کے برابر یا اس سے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے کام نہیں ہوگا تیسرا آپشن ہمارے پاس ہے یہ ایس پی پچانوے ایک یعنی سنگل سٹیج ایک روٹر پچانوے کا اس کے ساتھ بھی کمپنی کہتی ہے کہ آپ پانچ اشاریہ پانچ کلو وارڈ کی موٹر لگائیں جس کے ہس پاور وہی تقریباً فارمولے کے مطابق پچ پنسو کو تقسیم کرتے ہیں ہم اگر سات سو چالیس سے تو تقریباً ساڑھے ساتھ ایچ پی میرے خیال میں بنیں گے تو اس کو آرپی ایم آپ دیں یعنی تین سو اسی سے چار سو چالیس وولڈ کے درمیانے یعنی آپ پچاس فریکونسی پہ دیں گے تو پھر یہ آپ کو پورے چکر پہ پچانوے ہزار لیٹر پانی دے گا لیکن اس کا جو ہیڈ ہے اس کا بھی میں نے ہیڈ آپ کو نہیں بتایا یہ ساڑھ دو کا جو پانپ تھا اس کا ہیڈ کمپنی بیس میٹر لکھتی ہے یعنی تقریباً پینسٹھ فوٹ کے قریب آپ اس کو لٹکائیں گے اور اس کا ہیڈ کمپنی لکھتی ہے بارہ میٹر ضرب تین اشاریہ دو آٹھ سے اس کو ضرب دیں فوٹ بنانے کے لئے تو تقریباً کوئی انتالیس اشاریہ کچھ بنیں گے فوٹ یعنی ایس پی سنگل روٹر کو آپ اگر انتالیس چالیس فوٹ پہ لٹکائیں تو پھر یہ آپ کو پچانوے ہزار پچانوے میٹر کیوبیک پر آور پچانوے ہزار لیٹر پانی ایک گھنٹے میں دے گا لہٰذا اس کا ہیڈ چونکہ کم ہے ہم یہاں پچاس فوٹ وارٹر لیول کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ چالیس فوٹ اس کا ہیڈ ہے جب ہم اس کو پچاس فوٹ پہ لے جائیں گے تو اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی تقریباً پچانوے ہزار کی بجائے یہ ساٹھ سے ستر ہزار لیٹر پر آور آپ کو پانی دے گا لیکن اگر آپ اس کو سولر پہ چلانے جا رہے ہیں یعنی اگر آپ اپنا ٹیویل وابڈا پہ چلا رہے ہیں یوٹیلیڈی کے ساتھ چلا رہے ہیں ہر وقت آپ کے پاس آر پی ایم پورے ہیں فریکوینسی بھی پوری ہے اور وولٹ پورے ہیں تو پھر تو یہ آپشن ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سولر پہ چلا رہے ہیں کیونکہ سولر جب صبح دھوپ کم ہوتی ہے تو فریکوینسی کم ہونے کی وجہ سے وولٹ کم اور آر پی ایم موٹر کے کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی پورا نہیں دیتا سنگل روٹر کا سنگل روٹر کے جتنے آر پی ایم کم ہوں گے وہ ایفیشنسی کم دے گا زیادہ روٹر جہاں ہوتے ہیں وہاں ایفیشنسی کم ہونے پر بھی آپ کو اچھا خاصا پانی ملتا ہے لہٰذا سولر پہ لگانے کے لیے یہ آپشن بالکل غلط ہے اگر آپ نے سولر پہ لگانا ہے تو پھر آپ کم از کم دو روٹر لگائیں چھالیس دو کے یا ساٹھ کے دو روٹر لگائیں اب یہ تو کمپنی جو کمپنی کی فارمولیشن ہے اب بات یہ ہے کہ ہمارے تجربے کے مطابق اگر آپ کا وارٹر لیول یعنی میں نے خود جو فیلڈ میں ٹیویل دیکھے ہیں یا لگائے ہیں جتنے بھی وزٹ کیے ہیں تو پچاس فوٹ پہ لوگ عموماً دو کی بجائے تین روٹر لگا دیتے ہیں چھالیس کے بھی تین لگاتے ہیں ساٹھ کے بھی تین لگا دیتے ہیں چیکہ ساٹھ کے تین اور چھالیس کے تین کا فرق یہ ہے کہ ساٹھ کے جب آپ تین کریں گے تو پچاس فرقوینسی پہ اس کا پانی چھالیس سے تھوڑا زیادہ ہوگا ویسے اس کی فرقوینسی یہ تقریباً ساٹھ لگتی ہے کمپنی تو بہتر یہی ہے آپ اگر آپ کا وارٹر لیول پچاس فوٹ ہے تو زہری بات ہے آپ نے موٹر پمپ کو ساٹھ ستر فوٹ پہ لڑکانا ہوگا تو آپ کا مز کم تین روٹر لگائیں ساٹھ کے یا چھالیس کے تو ساٹھ کے چھالیس کے تین روٹر کے ساتھ بھی پھر وہی آپ ساڑھ ساتھ ہس پاور کی موٹر لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے ساتھ بھی تقریباً ساڑھ ساتھ ہس پاور کی موٹر آپ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے اب ذرا پورے سامان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیول کا مکمل اسٹی میٹ بنائیں اس کا اگر خرچہ آپ بنانا چاہیں بھی اس پر ٹوٹل خرچہ کتنا ہوگا تو ویسے تو خرچے کے لیے تین انچ کی ڈیلیوری کے لیے میں نے ایک الہدہ ویڈیو بنائی ہے جس پہ میں نے میں نے کٹیگری بنائی ہے بھئی سب سے اچھا سامان پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ درمیانہ سامان تیسرے نمبر پہ ہلکہ سامان ان کے میں نے الہدہ الہدہ ریڈ بھی ڈسکس کیے ہیں مکمل اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں خرچے کے لیے جو میں نے ڈیٹیل سے بنائی ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے پہلا پہلا لنک جو ہے اسی ویڈیو کا ہے جس میں میں نے تین اج کا وہاں وارٹر لیول جو ہے وہ تقریباً 60% فورمنٹ ڈسکس کیا تھا روٹر چار ہیں وہ پمپ میں اور موٹر میں تھوڑا ریٹ کا ڈیفرنس آ سکتا ہے باقی تقریباً ہر چیز سیم ہی ہوتی ہے تو آپ جو چیزیں لینی ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بور بور کے بعد بور جب آپ کرا لیتے ہیں پہلے نمبر پہ اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پہ موٹر اور پمپ لیتے ہیں پمپ تیسرے نمبر پہ آپ لیتے ہیں جی اس کی وائر تار یعنی تھری کور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جائیں جی ڈیلیوری پائپ تین انچ کا اس کے بعد پانچوے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی موٹر اور پمپ کو لٹکانے کے لیے کوئی رسہ یا پٹہ ہم لیتے ہیں تقریباً تین پلائی کا پٹہ لیتے ہیں ہم ڈیرھ انچ چوڑا اور باقی سامان جو مکمل سامان کی ویسے میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل بتائی ہے آپ وہی ریڈ کے بارے میں وہی ویڈیو دیکھ لیں وہ بھی فریش ویڈیو اتنی پرانی نہیں ہے تو کوئی آج سے کچھ دن پہلے کی ہے اس میں مکمل ریڈ میں نے ڈسکس کیے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر انشاءاللہ ملیں گے جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹپک کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ